ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے سر پہر اچھے ٹپ شیئر پیومی امید ہے آپ کو سارے ٹپس میرے پسند آرہے ہوں گے اور آپ بلکل اچھے ہوں گے آپ پلیز اسے ضرور کنٹینیو یہ ایک سے ہر کسی کی ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں فریز سے جب تھنڈا دودھ نکالتے ہیں اسے ڈائریکٹ اُبال دیتے ہیں اور اکثر مارا دودھ پھٹ جاتا ہے آپ اسے ڈائریکٹ نہ اُبالیں اس طرح سے ایک چھٹکی نمک ڈال دیں اس کے بعد اُبالیں آپ کا دودھ ویسا کا ویسا ہی رہے گا وہ پھٹے گا نہیں کیونکہ گرم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا جلدی پھٹ جاتا ہے تو کھارا ہونے کی وجہ سے وہ کم پھٹتا ہے آج میرا بہدے تھا تو مجھے بہدے گفٹ میں مجھے میری فیورٹ چیزیں ملی ہیں یہ میرا ہینڈ ووش کے لئے میں نے یوز کیا ہے اکثر ہم ہائیجین کو مینٹین کرتے ہیں چاہے وہ کرونا ہو یا پھر نارمل ڈی ہو ہمارے پاس بوٹل ہوتے ہیں بچے اس سے زیادہ نکال لیتے ہیں پھر وہ اسے گرا دیتے ہیں یہ سپریم کمپنی کا میں نے لیا ہے ہینڈ ووش ہولڈر ہے اور آپ اس میں اس طرح سے پوری طرح سے اس کو فیل کر لیں گے یہ منتھ میں ون ٹائم ہی فیل ہوتا اور آپ کا چل جاتا ہے کیونکہ اس کا سیٹنگ اتنا اچھا ہے کہ صرف ون یا ٹو ڈروپ میں ہی کام ہو جاتے ہیں آپ اس کے بٹن کو پش کریں گے اور نیچے سے آپ کو ون ڈروپ ملے گا میں اسے کر کے دکھاؤں گے یہ ڈھککن اس کا ہوتا جس کو آپ ڈالنے کے بعد ہینڈ ووش اسے لک کر سکتے ہیں اس طرح سے لک کرنے کے بعد آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اکثر ہم بیبی کے لئے ٹیشو پیپر لیتے وائپس لیتے ہیں جو وہ وائپس ویٹ وائپس جو ہوتے ہیں بچے کے فیل پوچھنے کے بعد ہم اسے فیک دیتے ہیں بہت آپ ایسا نہ کریں آپ بچے کے وائپس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے گھر میں جو بھی شیشے کے ٹیبل سوگے کیونکہ بچے کے فیل پوچھنے زیادہ گندے نہیں ہوتے کہ آپ کے وائپس گندے ہو جائیں میں اسے فیکتی نہیں ہوں بلکہ اسے ڈائننگ ٹیبل اور اپنا سینٹر ٹیبل یا ٹی ٹیبل جو بھی چیزوں پر زدی راگ ہوتے ہیں اسے میں صاف کر لیتی ہوں اسے وہ کافی کلین ہو جاتے ہیں اور شائننگ دینے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے سارے ٹیبل کو اپنے کلین کر لیا ہے اور وہ اچھے لگ رہے ہیں اور ہمارا وائپس ڈبل یوز میں آ چکا ہے اکثر ہمارے یہاں فینائل وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں پوچھا لگاتے ہیں سمیہ میں کچھ چاہیے ہوتا جو ہمارے فلور کے کیٹانوں یا پھر بیکٹیریا کو مار سکے آپ اس طرح سے اس پہ ایک چمچ سالٹ ڈال لیں اور پھر میں کیا کرتی ہوں اس ریشے میں جو بھی ہینڈ واش لگا ہوتا ہے اسے فیکتی نہیں ہوں بلکہ اس پہ پانی ڈال کے اس کو شیک کر کے اس طرح پوچھے کے پانی میں ڈال کے یوز کرتی ہوں آپ اس طرح پوچھے کہ بگٹ میں سارا کچھ ڈال کر آپ اسے اچھے سے یوز کر سکتے ہیں آپ کے ہینڈ واش کی وجہ سے جو بھی داغ ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں اور سالٹ کی وجہ سے آپ میں جتنے کھٹانوں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اس طرح کے ہینگر میں ہم جب بھی اپنے شیفون کے سوفٹ ڈپٹے ڈالتے ہیں تو وہ یا تو ترچھا ہینگ کر گر جاتا ہے یا پھر وہ سلیپ ہو جاتے ہیں یا پھر ایک ڈپٹہ نکالنے کے چکر میں ہمارے سارے ڈپٹے گر جاتے ہیں اور ہمارا کام بڑھ جاتا ہے آپ اس طرح سے اپنے ڈپٹے کو ہینگ کریں گے تو ڈپٹے اپنے جگہ پر بلکل بنے رہیں گے اور اسے رکھنا بہت آسان ہو جائے گا ہم ڈپٹے کی بات کر رہے تھے تو میں آپ کو ایک اور ٹپس بتا دوں کہ اکثر ہمارے پاس ہیوی سوٹ ہوتے ہیں سوٹ تو یوز ہو جاتے ہیں پر اس طرح کی جو اس کے ڈپٹے ہوتے ہیں ہیوی ہونے کی وجہ سے یا پھر بنارسی یا اس طرح سے ملائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرح ڈیلی یوز میں استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کریں ڈپٹے کو پھیکے نہیں ہے کسی کو دے نہیں اس کے علاوہ آپ سوٹ یوز کرنے کے بعد ڈپٹے کو اس طرح سے آپ ٹیبل کلوتز کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اسے پدلہ سل کے ٹیبل رنر کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے ہمارے ٹائلز اس طرح زدی داغوں سے پریشان رہتے ہیں اور یہ کافی سمل کرنے لگتے ہیں اور کافی گندے ہو جاتے ہیں آپ بلکل پریشان نہ ہو بینا محنت کیے آپ بہت آسانی سے اسے کلین کر سکتے ہیں روف کلینر سے آپ ایک دو ڈراپ روف کلینر لیں اور اسے کلین کر لیں یہ دوستو ایک اورگنزا سل کی ساڑی ہے میرے پاس یہ ایبلیبل ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو یہ چیزیں پسند آتی ہے تو آپ شیور اسے لے سکتے ہیں اور آپ مجھے میسیج کر کے اپنے آرڈر دے سکتے ہیں میں اس کے سارے ڈیٹیل آپ کو میسیج کے تھوڑ یا پھر آپ واتس اپ گروپ کے تھوڑ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی تیگہ تیگہ